ایران میں شہید ہونے والے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کون تھے؟ آخر ان کے ایران جانے کی وجہ کیا تھی؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں فلسطین کے سابق عزیزم اسماعیل ہنیا ہماس کے سیاسی سربراہ اور ہماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمن تھے 2017 میں انہیں خالد مشال کی جگہ ہماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور 2023 سے وہ قطر میں قیام پذیر تھے اسماعیل ہنیا 1988 میں ہماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے 1997 میں وہ ہماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیگرٹری بن گئے 1988 میں پہلے انتفادہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیا کو اسرائیل نے چھے ماہ قید میں رکھا تھا 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں ان کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا تھا جس کے اگلے سال اوزدو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیا کی غزہ واپسی ہوئی 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں ہماس کے اکثیت کے بعد اسماعیل ہنیا کو فلسطینی ایتھارٹی کا وزیراعظم مقرر کیا گیا اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی لیکن غزہ میں ہماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہنیا ہی اس کے سربراہ ہیں ہماس رہنما اسماعیل ہنیا فلسطینی گروپ کی بین الاقوامی سفارتکاری کا چہرہ تھے غزہ جنگ میں ان کے تین بیٹے بھی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے فلسطین کی مضاہمتی تنظیم ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیا ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہماس نے اسماعیل ہنیا کے جانبھک ہونے کی تصدیق کر دی وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے ہماس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تہران میں اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیا شہید ہوئے حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا